سامپ کے کٹنے سے زیادہ تر لوگ بینہ صحیح لاز کے ہی مر جاتے ہیں لوگوں کو یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سارے سامپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن عام طور پر لوگ سامپ کے کٹنے پر وہ زہریلہ ہے کی نہیں اس کے بارے میں بینہ جانے ہی ڈر سے مر جاتے ہیں لوگوں کو ڈر کے مارے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ سامپ کا زہر دل اور دماغ تک پہنچنے یا پورے شریر میں فیلنے میں لگ بھگ 3 سے 4 گھنٹے کا ساملیتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے زہر کا اثر پورے شریر میں ہونے لگتا ہے لیکن ان گھنٹوں میں آپ اپنے دماغ کا صحیح پریوک کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی تیاری کرنے کے بیچ کچھ گھریلو علاجوں کی مدد سے زہر کے خطرے کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں سامپ کے کٹنے پر کیا گھریلو اپچار کیے جا سکتے ہیں حلدی کئی معینوں میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے حلدی انٹیبیوٹک ہے اور سامپ کے کٹ لیے جانے کے بعد بھی حلدی اثر کارک ثابت ہوتی ہے اس کے لیے حلدی میں ہلکا سا تیل ملا کر سامپ کے ذریعے کٹی گئی جگہ پر باندے اس سے خون میں زہر نہیں فیلے گا ارہر کی دال ارہر کی دال سے بھی سامپ کے زہر کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ارہر کی دال کو پیس کر روگی کو کھلا دیں اس سے زہر کا اثر کم ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اس سے انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے گھی سامپ کے کٹنے پر مریض کو ترنس سو ایمل گھی کھلا کر اُلٹی کروا دیں اس کے بعد اسے دس سے پندرہ بار گنگنا پانی پلا کر اُلٹی کرائیں اس سے سامپ کے زہر کا اثر کم ہو جائے گا لہسن اگر سامپ کٹ لے تو گھب رائے نہیں بلکہ سامپ کے کٹنے پر لہسن کو پیس کر اس میں شہد ملا کر کٹنے والی جگہ پر لگائیں اس کے بعد انفیکشن سے بچنے کے لیے اسے تھوڑا سا شہد جٹا دیں تمباکو تمباکو سے بھی سامپ کے زہر کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تمباکو کو پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں پھر اسے سامپ کے کٹے ہوئے جگہ پر لگائیں اسے زہر کا اثر کم ہوگا تلسی تلسی کی مدد سے بھی سامپ کے زہر کو شریر میں فیننے سے روکا جا سکتا ہے اس کے لیے سامپ کے کٹنے پر اس لٹی کو تران تلسی پیس کر کھلا دیں اس سے زہر اتر جائے گا دوستو آپ نیچے کومنٹ کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا اپاہ زیادہ پسند آیا اب ہمارے اس ویڈیو کو نیچے لائک کیجئے تو تھا ہمارے چینل کو نیچے لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا بلکل مت بولیے تانے بعد